سبھی ساتھیوں کو جے سریرام دوستو آج اپنے اس ویڈیو میں یہ ڈسکس کریں گے کہ ایسی کون کون سی شپٹ ہے جس میں 42 یا 43 پاس مارکنگ نمبر ملنے کے باوجود بھی ہو سکتا ہے نورملائیجیسن کے بعد آپ کو باہر ہونا پڑ سکتا ہے ٹھیک نا کیونکہ ابھی بھی ایسے لاکھوں سٹوڈینٹ ہیں ان کو یہ ڈر ہے کہ جیسے ہی نورملائیجیسن ہوگا تو سی ای ٹی میں جو آپ کی کیٹیگری کے اکورڈنگ جو پاس مارکنگ نمبر ہے جو ابھی آپ کو ورطمان میں مل رہے ہیں تو جیسے ہی نورملائیجیسن ہوگا تو اس میں تو یہ تُتہ ہے کیونکہ جس شپٹ کا پیپر ہارڈ آیا ہے اس کے نمبر بڑھنے کی چانس رہیں گے اور جس کا پیپر تھوڑا آسان تھا اس کے نمبر یہاں پہ کاٹے جا سکتے ہیں ٹھیک نا تو پڑھ اس ویڈیو کے مادم سے یہی جاننے کا پریاض کریں گے دیکھو بھئی میرا تو یہ ماننا ہے کہ بھئی بڑھ کو کم سے کم یہ رہم بڑھتنا چاہیے جیسے ان کو یہ لگتا ہے کہ شپٹ فرسٹ اور شپٹ سیکنڈ کا جو پیپر کا لیول ہے تھوڑا آسان ہے تو ان کے نمبروں میں کٹ ہوتی نہیں کی جاننے چاہیے ٹھیک نا کیونکہ بھئی جو بچے محنت کر کے جو پاس مارکنگ نمبریاں اسے نمبر دکھ لے کے آ رہے ہیں تو ان کے نمبروں میں کوئی بھی پریورتن نہ کر کے بلکہ ان کو یہ لگے گی بھئی گونڈ سی ایسی شپٹ ہے جس کا پیپر ادھک ہارڈ ہے تو ان بچوں کے نمبروں میں پریورتن کیا جائے یعنی ان بچوں کے نمبروں کو بڑھایا جائے بلکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے شپٹ کا پیپر آسان ہوا ہے اس کے نمبروں میں کٹ ہوتی کی جائے ٹھیک نا یہ بچوں کا کام تھا محنت کرنا انہوں نے محنت کر کے یہ نمبر حاصل کیے ہیں ٹھیک ہے اور گلتی کس کی ہے بھئی گلتی ہے بورڈ کی کیونکہ انہوں نے پیپر کا جو لیول ہے انہوں نے پیپر کے لیول کو سمان نہیں رکھا ٹھیک نا اور جب پیپر کا لیول ڈیفرینس ہو جاتا ہے تو اس میں نورملائیزیسن کیا جاتا ہے ٹھیک نا تو بورڈ کو اس پر ویسے استعان دھیان دینا چاہیے کیونکہ ابھی بھی ہزاروں ایسے اسٹوڈینٹ رہیں گے تو نورملائیزیسن کرنا ہے پاس مارکنگ نمبر لینے کے باوجود بھی کیا ہے وہ باہر ہو سکتے ہیں ٹھیک نا مان لو کسی اسٹوڈینٹ کے 42 یا 43 پرسنٹیج نمبر آ رہے ہیں اور ان کے یہاں پر 10-15 نمبر کم کر دی جاتے ہیں تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ سیٹی کی پاترتہ کو کیلئے نہیں کر پائے گا ٹھیک ہے تو دوستو آپ کی کیا رائے ہے ایک بار کومنٹس بوکس میں جرور اپنا کومنٹس کریں کہ جس کی پاترتہ کیلئے ہے اس کے نمبروں میں کوئی پریورتن نہیں کیا جائے اور جس شفٹ کا پیپر ہارڈ آیا ہے اسی شفٹ کے نمبروں میں پریورتن کیا جائے کیونکہ ایک محنت کرنے والا یو آ یادی مان لو وہ سیٹی کی پاترتہ سے باہر ہو جاتا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں وہ کتنی بھرتیوں سے ہاتھ دو بیٹھے گا ٹھیک نا پھر وہ اس کے انڈر میں آنے والی بھرتیوں میں وہ بیٹھ نہیں پائے گا اس کا ایکزام نہیں دے پائے گا پھر اس کا وہ سپنا ہے وہ سپنا بن کے ہی رہ جائے گا ٹھیک نا یہ ایسا تو ہوگا کہ نہیں بھئی کی سیٹی کی پرکشہ ہے دوبارہ ایک مینے کے بعد کروا دیں گے ٹھیک ہے تو بورڈ کو اس پہ رحم بڑھتنا چاہیے دوستو میرا تو اتنا ہی ماننا ہے کہ کم سے کم بورڈ ہے وہ اس کو دھیان رکھے گا اور نمبروں میں جو پلس مائنس جو آپ کے نمبر ہوتے ہیں تو کم سے کم یادی آپ اس کا ایوریج نکالتے ہیں تو جو پاری میں سب سے کم بچے پاس ہو رہے ہیں ان کے نمبروں میں کچھ ہو سکتا ہے بڑھتری کی جائے لیکن جو بچے پہلے ہی چاریس پرتیشتی اپنی کیٹگری کی آس پاس پاس مارکن نمبر حاصل کر چکے ہیں ان کے نمبروں میں پریورتن نہیں کیا جائے مارکن نمبر حاصل کر چکے ہیں